ہم تو تیرہ سو سال سے جس اپنے پرسنل لاؤ کے اوپر ساری دنیا میں اور خاص طریقے پر ہندورستان میں مسلمان اپنے جیون کو گدار رہا ہے ہم اسی لاؤ کو اپنے لئے ضروری سمجھتے ہیں اور ہم اسی کو رہنا کرنا چاہتے ہیں یہ ایزی تھی لیکن ہم اس کے خلاف کوئی احتجاج یا سڑکوں پر اترنے کو بلکل پسند نہیں کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرق پرس لوگوں کی طرف سے یہ ایک مسئلہ ہے جو سیاسی مسئلہ ہے اس کی کوئی واسط طبیقتہ نہیں ہے وہ اس ووٹ کو ہندو مسلمان کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں اور جو کام آج تک نہیں ہوا وہ یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جو کام مسلمان کے خلاف ملک کے آزادی کے بعد سے آج تک کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا تھا ہم نے مسلمان کو وہ چھوٹ لگا دی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جتنا احتجاج کیا جائے گا باتنا ہی ہندو مسلم میں دوری ہوگی اور فرق پرست ذہن رکھنے والے لوگ اس میں کامیاب ہوگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کے اندر یہ اسٹیٹ کے یونیفارن سیویل کوڈ لائے جائے اور ہمارے پرسنل مذہبی کو ختم کر دیا جائے ہم اس کی مخالفت کر کے یہ ظاہر کر دیں گے لیکن ہم سڑکوں پر متن کر کے لوگوں کو اپنے مخالفت کو کامیاب نہیں سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا ایک سیاسی پہلو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس سے پہلے بھی چوہان صاحب کی سرکردگی میں ایک بنائی گئی تھی اور دھو تین سال کی ان کی رپورٹ میرے سامنے رکھتی ہوئی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا مودی جی ہی کی بنائی ہوئی تھی کہ یکسان سیویل کوٹ کی کوئی ہندوستان کے اندر ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ رپورٹ غیر سیاسی رپورٹ تھی بلکل صحیح رپورٹ تھی اس وقت پھر دوبارہ اس کو لانا کارکناتک کے ایرکشن کے اندر بلکل کنارے ہو جانے کے بعد وہ اس طرح کے مسائل کو اٹھا کر کے پھر ہندو مسلم تفریق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چوہان کی جو رپورٹ تھی وہ اپنے جگہ پر صحیح تھی اسی کے اوپر گوھرنیفرٹ کو عمل کرنا چاہیے